دوستوں کے آپ کے چہرے پر ارسا میں جھوریاں دکھنا شروع ہو گئے ہیں آپ کی عمر ہے 20 سے 30 سال اور ارسا میں جھوریاں آنا شروع ہو گئی ہیں اسے آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ایسا نایاب نسخہ شیئر کر رہی ہوں اس کریم کو آپ بلکل اسی طرح سے بنا کے اپنے چہرے پر لگائیے جس سے کہ آپ کے جو تناو ہے زندگی بھر جتنی بھی چیزیں ہیں بھاگ دوڑ والی ان ساری چیزوں کو یہ دور سائیڈ میں رکھتے ہوئے آپ کی جھوریوں کو کرے گا جڑ سے گائیب آپ کو لینا ہے یہاں پہ ایک سے دو چمش کے تقریباً دہی دہی کیسے کام کرتا ہے جھوریاں پہ ساری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو آج جانکاری دینے والی ہوں دہی میں پائے جاتے ہیں بہت اچھے کمپاؤنٹ لیکٹک ایسیڈ اور جو کہ ہمارے سکین کو ایکسپولییٹ کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ لینے والے ہیں کستوری حلدی جسے ہم وائل ترمری کے نام سے جانتے ہیں جو کہ ہمارے سکین کے برائٹن اور ٹائٹن اور گلو پروائیڈ کرنے کے لئے سب سے دارہ بینیفیشل ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے آدھے چمچ کے تقریباً حلدی لے لیا ہے دہی اور یہ جو ہم نے مکشر ریڈی کر لیا ہے دوستوں یہ کمال کا ہے آپ کی سکین کو سمودھ بنائے گا ایکسپولییٹ کرے گا جو ڈیڈ سکین سیلز ہوتے ہیں اسے ریموف کرے گا اب ہم نے یہاں پہ ڈال دیا ہے الویرہ جل آپ سبھی جانتے ہیں سائن آف ایجنگ اور ان ساری چیزوں سے رنکل سے بچنا ہے تو آپ الویرہ کا ضرور استعمال کریں اسے خالی فیٹ ماننگ میں الویرہ جوز کا بھی استعمال کریں بیسن لے رہے ہوں میں یہاں پہ کلینزن کرے گا یہ نیچول طریقے سے پوٹیٹو پاوڈر لے رہی ہوں پوٹیٹو پاوڈر نہیں ہے تو پوٹیٹو کا جوز لے لیجے جو داگ دبے ہوتے ہیں پوفی آئیز ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو یہ دور کرتا ہے یہاں پہ میں وارٹر کا یوز کر رہی ہوں اس کنسسٹنسی کو آپ دیکھ لیجے بلکل اسی طرح سے آپ کو پریپیر کرنا ہے چہرے پہ آرسا میں جو جھوڑیاں دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں بہت سارے نریشمنٹ اور جو پروٹین ہوتے ہیں ہمارے سکین سے وہ کم ہوتے ہیں جو کلاجن ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں تو کلاجن بیلڈ اپ کرنے کے لیے یہ ساری جو انگریڈنس ہے کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ میرا مورننگ میں فیس دیکھ سکتے ہیں فرنس ایون آپ اس فیس پیک کو کریم کو آپ دو ٹائم لگا سکتے ہیں مورننگ میں اور نائٹ ٹائم پہ دونوں میں بہت ہی اچھا ریزل دیکھنے کے لیے ملے گا کچھ دینوں میں آپ دیکھیں گے جو آپ کی جھوڑیاں ہیں جو آرسا میں جھوڑیاں آ رہی ہیں وہ آپ کی سکین کو فرم کرے گا ٹائٹن بنائے گا کلاجن پروڈکشن کو انکریز کرے گا آپ کی سکین پہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پورے فیس پہ اسے لگا کر کے مساج کیا اس کے بعد میں میں نے اسے لگا کر کے چھوڑ دیا اب میں آپ پہ سب سے انٹرسٹنگ بات بتا دوں میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں سپون کا دوستوں سپون مساج آپ ضرور کریے آپ کی سکین کے جو بلڈ سرکولیشن ہوتے ہیں جو لٹکتی توجہ ہوتی ہے جو بڑھاپا جلدی دکھنے لگ جاتا ہے یہ جو سپون تھیرپی آپ جب کریں گے اس طرح سے تو آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کی جو سکین ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئی ہے میں جو اس طرح سے یہاں پہ سٹیپ دکھا رہی ہوں میں نے یہاں پہ فاس پورورڈ کیا دوستوں آپ اسے سلو سلو ہی کرنا ہے بہت سلو ڈاؤن کر کے میں نے اسے کیا تھا کم سے کم میں نے اسے دس دس کا سیڈ بنایا اور اسی طرح سے میں نے اسے کیا ہے اپنے فیس پہ اور امیزنگ ریزلٹ آتا ہے دوستوں بہت ہی امیزنگ سا ریزلٹ دیکھنے کے لئے ملے گا اور اس کے بعد اپنے سکین کو آپ پوچھ لیجئے نہ آنے سے پہلے کریے یا پھر رات کے سمیہ کریے یہ جب آپ فیس پیک اور کریم لگا لیں گے تو آپ اپنے چہرے کو دھو لیجئے اس کے بعد کوئی بھی سنسکرین یا پھر موش رائزر انٹی ایجنگ جو کریم ہے وہ لگا کر کیا آپ سو جائیے رات میں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گا تو سبسکرائب لائک اور شیئر